السلام علیکم and hello everyone میں ہوں رزوان کیانی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا ولوگ ایک نظم بڑھا ہے اور اس نظم کو لکھا ہے ماہر القادری صاحب نے نظم سنانے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو اسی نظم سے ریلیٹ کرتا ہے اور واقعہ یہ ہے اور یہ سچا واقعہ واقعہ یہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کی بیچ میں جو بورڈر ہے وہاں سے ٹرکنگ کی بہت ٹرافک جاتی ہے کینیڈا سے امریکہ اور امریکہ سے کینیڈا بہت سارا سامان جاتا ہے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جب آپ بورڈر کروس کرتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے امیگریشن سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کے بعد کسٹم کلیرنس کیونکہ آپ کمیرشل گوڈز لے کے جا رہے ہیں تو جب آپ ایک صاحب گئی کینیڈا سے امریکہ اور وہاں پہ جو امیگریشن کا بوت تھا وہاں پہ رکے اپنے پاسپورڈ اور آئی ڈی ورہ دیا بیک گراؤنڈ میں وہ ٹیپ پہ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی وہ غالباً آف کرنا یا اس کو وولیم کو لوگ کرنا بھول گئے تو وہاں پہ جو امیگریشن آفیسر تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا سن رہے ہو اسے تو خیر معلوم تھا کہ یہ عربیک لینگویج ہے کیونکہ جو امیگریشن آفیسر ہیں ان کو بہت ساری لینگویجز کا ماہ پتہ ہوتا ہے تو جو ڈرائیور تھے ٹرک کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے تو اس امیگریشن آفیسر نے پوچھا کہ تمہیں عربی جانتے ہو تم اس نے کہا نہیں تو پھر اگلا سوال یہ اس کا تھا کہ پھر تمہیں کیا پتہ کہ یہ جو تم سن رہے اس کا مطلب کیا ہے اور وہ صاحب خاموش کوئی جواب نہیں دے پائے تو اسی واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے یہ نظم اور اس کا عنوان ہے قرآن کی فریاد تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جس طرح توتہ مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب کول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ رازی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بز میں میرا ذکر نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں یہ تھی قرآن کی فریاد سب کوشش کریں کہ قرآن کریم یا کیونکہ اس بلوگ کو سننے والے دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں تو جو بھی آپ کی ریلیجس بک ہے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ